السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویلوگ کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور بہت خوش رکھے آج تھا تھوڑا سا شاپنگ کا ڈے موسم تھوڑا سا صحیح تھا اور کچھ نیسیسری تینگز جانے کے لیے جو جو مائنڈ میں تھی وہ تھوڑی سی لینی تھی تو اس لیے لگا لیا ایک چھوٹا سا بزار کا چکر جس میں سٹائلوں پہ گئی تھی ایک جوتا لینا تھا وہ لیا اور ساتھ میں بھابی کے لیے ایک بیگ لیا انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی شاپنگ کر رہی ہیں اور ان کی بھی شاپنگ میں ہی کر کے دوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی اور اپنے لیے جو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں آتی جائیں گی وہ ہم پرچیز کرتے جائیں گے اور شاپنگ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے یہ میں چوز کر رہی تھی ان کے لیے جوتا اور تھوڑا سا 51% آف لگا ہوا تھا سٹائلوں پہ تو اس لیے ایک چکر وہاں کا لگا لیا اور ساتھ میں فاطمہ کی تھوڑی سی کٹنگ کروانی تھی وہ میرے ساتھ تھی تو اس کی کٹنگ کروائی ہم نے جوتا میں نے پسند کر لیا تھا اور میں آگئی تھی اب ہینڈ بیگز کی طرف اور بیگ میں ان کے لیے دیکھ رہی تھی بڑا کیونکہ بچوں کے جن کے پاس بچے ہوں چھوٹے چھوٹے ان کو تھوڑے سے کھولے اور بڑے بیگ ہی سوٹے بل رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیگز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بچوں کی کوئی فیڈر کوئی چیزیں لائپرز اور اس طرح کی چیزیں کیری کرنا ہی ایزی ہو جاتا ہے خاص طور پر جنہوں نے آٹ آف کنٹری ٹریول کرنا ہو ان کے لیے یہ تھوڑے سے کھولے اور تھوڑے سے بڑے بیگ ہی صحیح لگتے ہیں اینیویز یہ مجھے یہ مسترڈ والا جو بیگ ہے یہ تھوڑا سا پسند آ رہا تھا کلر اس میں مجھے سلور گریہ تھوڑا زیادہ اچھا لگا تھا باقی بھی میں چیک کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کون سا بیگ میں ہنڈ پر پسند کر کے ان کے لیے پرچیز کرتی ہوں اور فائنلی میں نے یہ بیگ فائنل کیا تھا بھابی کے لیے ان کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سیٹ رہے گا یہ بیگ اور اس کا کلر اور کمبینیشن اور ڈیسنٹ کلر آئیے تو یہ بیگ میں نے ان کے لیے پسند کیا تھا اور ساتھ میں میں نے لے لی تھی ایک پرفیوم اپنے لیے اور ساتھ میں لی تھی میں نے دو ٹراؤزرز ان کے ساتھ شرٹ سبھی ریسائیڈ کریں گے گھر جا کے کہ کون سی شرٹ سبھی ہم نے بنانی ہے ان کے ساتھ موسیقی موسیقی اپنے لیے پسند کی ہے میں نے ایک سٹچ شرٹ جس کو میں ابھی ٹرائے کروں گی اور ٹرائے کر کے اس کو ساتھ میں میں کر لوں گی پرچیز کافی اچھی ہرٹ تھی اور سائز میں نے ان کے ساتھ لیا اور ٹرائے روم میں ٹرائے کر کے دیکھا اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لیے یہ لی کیونکہ میں نے آہل کا پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے لیے ابھی جانا ہے تو مجھے کمفرٹیبل لگ رہی تھی میں نے پرچیز کر لی اس کے ساتھ وائٹ راؤزر کے ساتھ باقی انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نیکسٹ ویلوگز ہیں ان میں آپ کو میں اسی طرح ہی کچھ اپنی جو جو بھی پیکنگ اور تیاری کرتی رہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ہم کیسے اتنا سارا سمان اور چیزیں کیسے پیک کریں گے اور ان کو کیسے کیری کریں گے اور بچوں کے ساتھ ہم ٹرائیول کیسے کریں گے ہر چیز آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے آپ ہمارے ویلوگز کو کنٹینیوز دیکھتے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی اور انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں جولیری کافی خوبصورت تھی یہاں پہ دل کر رہا تھا لینے کو لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس کیونکہ بچے میرے گھر تھے اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ضرور لوں گی نیکسٹ وانس اگین میرے پاس جو ہے وہ منی ہو گئی تھی تھوڑی سی شوڑ تو مجھے اگین جانا پڑا تھا ایٹی ایم پہ تو ایٹی ایم سے دوبارہ سے میں نے تھوڑا سا اپنا منی کا ایشو کلیر کیا تھا اور باہر آئی تھی اور اب ہم نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ ہے جی فاطمہ کی کٹنگ کے لیے تو اب ہم جا رہے ہیں فاطمہ کی کٹنگ کروانے کے لیے چھوپنگ ہو گئی تھی تکریبن کمپلیٹ اور چلیں چلتے ہیں اب ہم کٹنگ کروانے پولر پہ پولر پہ ہم آ چکے ہیں اور پولر پہ اس کے اب کرے گی کٹنگ یہ ہے جی اس کی آفٹر کے لیے کافی رف بال ہو چکے تھے اور ساتھ میں کافی لمبے بھی ہو چکے تھے تو یہ اب ان کو ہم کروا دیں گے ساری کٹنگ اور چھوٹے چھوٹے بال رکھیں گے گرمی زیادہ ہے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بال ہی اچھے ہیں پھر جب بال رکھنے کی عمر ہوتی ہے تب بال گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اس لیے تقریباً میٹرک تک اس کے بال ہم تھوڑے چھوٹے ہی رکھیں گے میٹرک کے بعد دیکھیں گے بالوں کا کیا سٹائل کرنا ہے اور یہ ہو رہی ہے اس کی کٹنگ یہاں پہ اب ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگ میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ اور ساتھ میں نئی نئی انفرمیشنز کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے اب آپ کو انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی